میں ہوں سعادیہ راجپوت پنڈی کی آواز انٹرنیشنل سے شازیہ رزوان پاکستان مسلم لیگ کی متحرک خاتون سیاستدان ہے جنہوں نے عام انتخابات دو ہزار چوبیس میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار کے طور پر خواتین کے لیے مخصوص کوٹے کے ذریعے پنجاب صوبائی اسمبلی میں ایک نشست حاصل کی ایم پی اے شازیہ رزوان وومین ایمپاورمنٹ فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں علیفی سنتے ہیں زون رزبنڈ ہے جب وہ سوپورٹ شامل ہو گی ہے تو آپ کو ایسی بھی اپاورمنٹ فاول کرتی ہیں اور باہر نکل کے آپ کو کسی تک ہرڈل فیس نہیں کرنا پدتا اور میں اس کی گیت جاقتی اس کےابbean سال بات آپ کے سامنے ہوں ہوئےиса جب پر法 کا آغاز گیا تو میرے بھی بہت مشکل پروفیشنل کی مجھے سمجھ میں آتا تھا کہ مردوں کا معاشرہ ہے باعتاستہ میتلف کی ایک سیاست کو لوگوں کے لیے کام کر سروں بھی کچھ اچھا کر سروں بھی خواتین کے لیے لیکن کچھ ملا کرتا ہے بہت ساری آئی میں بیت سوکی تھی کہ لوگوں کی باقی ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں لیکن جب دھر سے سپورٹ مجھے ملی بہن بھائیوں کی ہزمنٹ کی بچوں کی تو یقین تیرے خود کی اندر ایک طاقت فیل کی اور آگے بڑھتی گئے اور آج آپ کے سامنے اور آپ جو خواتین ہیں آج خواتین کی بات ہو رہی ہے تو آپ جو خواتین ہیں وہ تو ہمارے دستے بازوں ہیں جس آپ دیں گے وہ پوڑیا کو لے کے ہر گردی میں ہر گردر جاتی ہیں اور میں نے ایک بہت پرسولی اس چیز کو ابزرپ کیا کہ کچھ ایک کچھ دنگی کے لیے گھر کے بارے آئی تو میں نے کچھ بشروف نہیں کرایا اور میں نے جس ان سے خود تھی پوشن آر کیا کہ میں نے اپنے گھر میں آپ کو چکیم نہیں کرنے دینی تو انہوں نے بڑے پیار اور ہمبر طریقے سے مجھے کلمنس کیا بڑے مجھے طریقے سے سنجھائے میڈم ایسے ہمی اوپور سے آرڈر ہیں اور ہمیں چیک کرنے دیں ہمیں آپ کی ٹینکی چیک کرنی ہے ہمیں آپ کی گھر کا چھل چیک کرنا ہے آپ کی ہر چیز کو اندر چیک کرنے بس ہمیں تھوڑی سی چیکنگ کرنی ہے یہ گین کرنے کا جو رویہ دائیتا ہمبر بلائٹ تھا کہ میں بڑا انسپائر ہوئی مجھے ہمارے مجھے پوشی ہے کہ آپ جس طرح کان کریں آپ جس طرح ہموں کو ٹرین کیا گیا ہے آپ جس طرح ہموں کو ٹرین کیا گیا ہے آپ ازیو حلسا آپ کا خیدت آپ سب کو دوں گی اجازب آپ کو دوں گی آپ روہوں نے جس طرح ٹیم تیار کی ہیں جس طرح ہم لوگوں نے پورے بنجاب میں مواجر کی میٹنگ رہا مواجر کی ٹینکو ٹینک لیکن پنڈی وہ واحد شہر ہے جو سیف زور میں ہے مجھے بڑا سوقان ہوا جب پھنڈی کو پہاج ہے جب پھنڈی اس کو جاتا ہے اور میرے سب پہنوں بھائیوں کو جاتا ہے جس طرح گلی گلی مہلے مہلے جاتے ہیں نہ دوپ دیکھتے ہیں نہ سکرتی دیکھتے ہیں نہ پیاس دیکھتے ہیں آپ کو یہ میں کلمنٹس کا پرابلم رہتا ہے لیکن آپ اس میں گھروں سے باہی نکل کے لیکن یہ لوگ ہمارے لیے گڑے میں کہتی ہوں ہماری مورل ہیں اور یہیں کوئی دیکھ کے ہمیں آگے سکھنے کا موقع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ اس طرح ترقی دیتا رہے اللہ تعالیٰ آپ اس طرح نینت کرتے ہیں اور کبھی بھی ہمت مت ہارے کچھ قواتین میری کچھ آتی ہیں کچھ پہنے ہمت ہار جاتی ہیں اور میری ایک بزارش بھی ہے عاصف صاحب آپ سے جو ہمارے کچھ مصیب میں کچھ ہمارے سپروائزر ہیں اب یہ بات ہو رہی تھی تو رویہ کی بات ہو رہی تھی تو کچھ رویہ مجھے ریپریس کریں کہ کچھ رویہ ہمبر عزت اور یہ چیز ریپائیڈ ہے تو کارنی اس پہ تھوڑا فوکس کیا جائے کیونکہ خواتین ہوتی ہیں وہ عزت کی بھوکی ہوتی ہیں انہیں عزت چاہیے اور جب خواتین کو عزت ملتی ہے تو بیتنے طور پر اکام کرتی ہیں انکارجمنٹ ملتی ہے تو تھوڑا سا ہارش جو بڑ جیوز ہوتے کارنی اس پہ تھوڑا ایک لیکچر آپ ان کو بلا کے سب کو دیں یو سی وائز جتنے بھی ہماری سپروائزر ہے کچھ میرے بھائی اور کچھ میرے ہی سی ہیں جنگی کمپیٹس مجھے آئی ہیں تو کارنی اس پہ تھوڑا فوکس کیجئے اور واقعی آپ سب کا بہت دو چیز ریاں ماشاءاللہ بہت اچھا ہی بڑت ہے بہت شکریہ